یہ رولٹ ایکٹ ہے ایک معنوں میں اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو بھارت کی جنتہ کی سیوی لیبرٹیز ہیں وہ ختم ہوکے رہ جائیں گی تیسرا یہ ہے کہ سرکار نے سپریم کورٹ میں کہا سیڈیشن خانون کو نکالیں گے مر انہوں نے لفظ سیڈیشن استعمال نہیں کیا اور ایک معنوں میں سیڈیشن کا خانون بنا دیا لفظ جہاد کا خانون بنا دیا تیسرا یہ ہے کہ نووت دن کی پولیس کسٹڈی مل سکتی ہے اور اس وقت تک بیل نہیں ملے گا پانچوی اہم بات یہ ہے کہ یہ سرکار کسی کو بھی ٹروریس گوشت کر سکتی ہے معنی یو اے پی اے سے خطرناک یہ خانون آج بن چکا ہے یو اے پی اے میں اگر کسی کا پولیس کسٹڈی بڑھانا ہے تو ڈی ایس پی رینگ کا ایک آفیسر کورٹ میں پیٹیشن دیتا ہے کہ ہم کیوں ان کا کسٹڈی لنا چاہ رہی یہاں پر اس کی زورت بھی نہیں ہے تو اس میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس سے سب سے زیادہ اس کا غلط استعمال ہوگا آدھی واسیوں پر دلیتوں پر مسلمانوں پر اور جو لوگ رولنگ پارٹی سے ڈسنڈ کرتے ہیں اور اس میں ایک پرویشن یہ بھی ہے کہ کسی کو بھی پولیس جو ہے ارطالیس گھنٹے کے لیے چوبیس گھنٹے کے لیے اٹھا کر لے کر جائے گی کیا بات ہے کہاں رکے گا پھر یہ اس لیے تو کیا صدار کیے گا آپ نے کیا صدار کیا آپ نے تو انگریزوں پر جو خانون تھا اس سے بتر خانون آپ نے بنا دیا ارے فورنسی کا استعمال تو پہلی بھی ہو رہا تھا نا نہیں ہو رہا تھا کیا یہ کیا بات ہے یہ موڈی سرکار سمجھتی ہے کہ فورنسی کا استعمال نہیں ہو رہا تھا آئیے ہمارے کونسنسیم دکھاتے ہیں آپ کو فورنسی کی انسٹیوٹ ہمارے پاس کتنا بڑا ہے دی این اے انسٹیوٹ کتنا بڑا ہے کیا بکواز بات کر رہے ہیں مرسی پیٹیشن کا بول رہے ہیں ٹائم آپ نے کم کر دیا تھرڈ پارٹی مرسی پیٹیشن نہیں دیں گے سب سے زیادہ جو کیا بولنا چاہیے فانسی کے سزای آفتہ مجرم ہے وہ تو دلیت اور مسلمان ہیں آپ جا کر اس کا ایمپریکل ڈیٹا ہے تو یہ خانون رولٹ ایکٹ ہے یہ